روح حسن صاحب کو ایک روزہ فیزیکل ریمانڈ کی اوپر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا ہے ہم نے بارہ استعداء کی کہ یہ ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا ڈسچارج کا کیس ہے روح صاحب پہ اوپر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ تین لاکھ روپے آئینوں نے وقاس جنجوہ کو دیا ہے کہ آپ قرادم تنظیموں سے مواد خریدیں یعنی کس طرح مذاقع خیز عام شہریوں کو پاکستان کے محب وطن پاکستانیوں کو عبدشت گرد بنا رہے ہیں وقاس جنجوہ جو ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے کارڈینیٹر ان کے اوپر بھی اسی طرح سے ایک مذاقع خیز مقدمہ بنایا گیا ایک میں اس کی زمانت ہوئی اور دوسرے میں آج زمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے یہ پہلے والا مقدمہ تھا جس میں خارج کی گئی ہے جس میں روح فسن صاحب کا فیزیکل ریمانڈ ایک دن کے لیے دیا گیا ہے یہ مقدمہ ایسی بنایا گیا تھا کہ جناب اس کا تعلق جو ہے قرادم تنظیموں کے ساتھ ہے رابطہ ہے ان سے مواد کریتا ہے یہ ہوئے وہ ہے ہم نے ناکے سے سے گرفتار کیا فلان کیا اس کے پاس نیلا بیک تھا حالانکہ وقاس جنجوہ کو گھر سے جس طرح سے لے گئے ہیں وہ ویڈیو سی سی ٹی وی فورٹیجز سامنے اور ہم نے چلائے بھی ہیں لیکن پھر بھی جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں پھر عدالت میں وہ ویڈیو بھی پیش کی جاتی ہے لیکن عدالت دیکھتی ضرور ہے لیکن وہ فرانزک ہو جائے جی ادھر سے ٹیسٹ آ جائے جی ادھر سے ٹیسٹ سب کو پتا ہے جھوٹے کیسز ہیں اور کیا ہے کہ جناب آج پھر اس مقدمے میں وقاس جنجوہ کی بیل خارج کی گئی ہے ایک میں اس کی زمانت دی گئی ہے جس میں رہو فسن صاحب اور تمام سٹاف کو اٹھایا تھا اس میں زمانت مل گئی ہے لیکن جو پہلے مقدمہ بنایا تھا اس میں زمانت خارج کی گئی ہے اور رہو فسن صاحب کو ایک روزہ پھر دے دیا گیا ہے کینسر کے مریض ہیں ان کی طبیعت ناساز تھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نہ ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ وہاں پر چل رہا ہے مطلب آپ کسی قانون کسی آئین کے تحت آپ کسی کے بنیادی حقوق سلب نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی بیمارات ہے تو دوائی آپ نے دینی ہے آپ کسی کو اوپر تشدد نہیں کر سکتے کسی کو ٹرچر نہیں کر سکتے لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ شباز گل ان کے بھائی کو اگوا کیا گیا حضر مشوانی کے بھائیوں کو اگوا کیا گیا اس کے علاوہ اور ہمارے کتنے لوگ سوشل میڈیا کے ان کو اگوا کیا گیا حاجی امتیاز ہے میں نے ان کو اگوا کیا گیا تو آج سماعت تھی شباز گل کے بھائی کی اس میں کیا ہوا اس میں یہ ہوا کہ جناب آ کر سٹیٹ کانسل کہتے ہیں جی کہ ہم نے چیک کروایا ہے جی کوئی جو ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کسی ادارے کے پاس ہے اس ادارے سے بھی ریپورٹ لیا ہے اس ادارے سے بھی ریپورٹ ان کو نئی انفارمیشن کہ وہ کدھر ہے ان کے پاس نہیں ہے تو لہٰذا تمام ادارے اپنے لوگوں کو اگوا کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن جہاں دوسری طرف اوریجمنٹ دہشتگرد ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے تو عدالت نے چھین تاریخ کا دیا ہے ٹائم کی چھین تاریخ کو آپ شباز گل کے بھائی کو ہر صورت عدالت میں پیش کریں انہوں نے کہا کہ میں اب آرڈر کوئی پاس کرتا ہوں تو میرے خلاف پھر ٹرولنگ شروع کر دی جائے گی اور انہوں نے کہا کہ کسی نے ڈگری میں ریچیک کرنی ہے نا تو آج چیمبر کے اندر تو مطلب یہ ہے کہ اگر جج کوئی انصاف دیتا ہے یا کوئی انصاف کی بات کرتا ہے تو یہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے آپ کو بتاؤں کہ جناب شبلی فراز صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا تھا ہمارے دیگر لوگوں کے بھی نام ڈالے گئے ہیں آج ہونرربل جج اسلامباد ہائی کورٹ تارک جنگیری صاحب نے احکامات جاری کرتے ہوئے ان کا نام ای سی ایل سے نکالا ہے یعنی جو بندہ تحریک انصاف کا اس کے ساتھ دلق ہے اس کا کوئی کرکن ہے اس کا کوئی رہنما ہے جس کا خان صاحب کے ساتھ دلق ہے اس کے خلاف کاروائیاں کی جاتی ہیں کی جاری ہیں اور یہ جاری ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آئین اور قانون کی ایک جو حدود ہیں اس کے اندر رہ کے ہم نے اس ملک کے لیے اس ملک میں اندر رول آف لاغ کے لیے یہ جنگ جو ہے یہ جاری رکھنی ہے آپ جو مرضی ہے کر لیں ہمارے آپ ارادے پست نہیں کر سکتے بہت شکریہ